اسی حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں ملتار میں سرکاری حسمتالوں کی نجکاری کے خلاف گرینڈ ہیلتھ الائنس کا احتجاج ساتھویں روز بھی جاری ہے گرینڈ ہیلتھ الائنس کی جانب سے نشتر روڈ پر احتجاجی ریلی نکالی جارہی ہے اسی بارے میں مزید اپ ڈیٹ کر رہے ہیں بلال نیازی جی بالکل ایم ٹی آرڈینس کے خلاف گرینڈ ہیلتھ الائنس کا احتجاج کا سسلہ جاری ہے اس وقت گرینڈ ہیلتھ الائنس کے جو اور ڈاکٹرز ہیں پیرامرڈکز ہیں وہ اس وقت نشتر برن جنرل میں پہنچے ہیں اس وقت تجاجی مزارہ کیا جارہ ہو شدید نعر بازی کی جاری ہے حکومت کے خلاف حکومت کی پالیسوں کے خلاف اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر مزاہرین کی کافی بہتداد موجود ہے اور ریلی کے لئے ہم بات کریں تو ریلی میں ڈاکٹرز پیرامرڈکز سٹاپ نرسز کی کافی بہتداد یہاں پر موجود ہے اور اس سوال سے یہی کہا جارہ کے ایم پی آئی ایکٹ کو بلکل منظور نہیں کہا جائے گا ہمارے ساتھ جہاں پر آر نرسز بھی اس اتجاج میں شامل ہوئے ہیں یہ جب تک یہ لوگ مار نہیں جاتے ہم لوگ نہیں پیچھے ہٹیں گے ہم لوگ یہی کرتے رہیں گے اور ہمیں افسوس ہے کہ ہم مریضوں کے ساتھ ایسے کر رہے ہیں لیکن کیا کریں ہم بھی مجبور ہیں ہم بھی غریب آوام ہیں ہم لوگ کہاں جائے مجھے یہ بتائیں ہم کس کے پاس اپنی فریاد لے کے جائیں ایک وطیر عظم ہے وہ ہماری سننے کے لئے اتحار نہیں ہے ڈاکٹرز کمیونٹی بھی ہمارے ساتھ موجود ہم ان سے بھی بات کریں گے کہ وہ اس کے حوال سے کہا گے دیں اتنا بجائے گا ساتھویں روز میں داخل ہو چکا ہے اور آج بائن جنرڈ ڈینٹل کالیج کا ڈیالوجی میں بھی آج ہرتال کا سلحہ جاری ہے ہیلتھ منسل منسٹر مکمل ایروگنٹ ہیں ان کو کوئی احساس نہیں ہے غریب مریضوں کا آج ساتھویں دن ہے آپریشن تھیٹر بند پڑے ہیں اوپی ڈیز بند پڑ رہی ہیں ریڈیالوجی پیسولوجی بند پڑی ہے لیکن میڈم ٹیبل پہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے پہلے بھی ایک مذاکرات چل رہے تھے انہوں نے گورنر آرڈی نے اس کے طور پر بزماشی کرنے کی کوشش کی جس کو ہم نے ریجیٹ کیا اور مجبورا ہمیں سڑکوں پہ آنا پڑا ہے اوپی ڈیز بند کرنے پڑے ہیں ابھی بھی گورنمنٹ کے پاس ٹائم ہے بیٹھے غریب مریضوں کا نقصان ہو رہا ہے ان کو ایروگنٹ میں صرف مریض سفر کر رہے ہیں صرف غریب مریضوں کا نقصان ہو رہا ہے اس طوال سے ان کا کہنا ہے کہ حکومت کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے لیکن حکومت ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے جس کے باعث یہ اتجاجوں کا یہ ہرٹالوں کا سسلہ شروع کیا ہو یہ کہنا ہے کہ جب تک حکومت ان کے مطالبات نہیں مانے گی تو یہ اتجاج ہرٹال کا سسلہ جائے رکھا جائے گا زیتی کیا بلال پنجاب میں ایم ٹی آئی ایکٹ کے نفاظ کے خلاف بہاول وکٹوریا ہسبتال میں ہیلتھ الائنس کے ڈاکٹرز کا احتجاج چھتے روز بھی جاری ہے اوپی ڈی بند ہونے سے سینکڑو مریض علاج کی سہولت سے محروم رہ چکے ہیں اسے پر بات کر لیتے ہیں اتھر لاشاری سے اتھر بتائیے گا ایسے کہ ایم ٹی آئی ایکٹ کے خلاف گرینڈ ہیلتھ الائنس کا احتجاج وہ آج چھتے روز بھی جاری ہے اور بہاول وکٹوریا ہسپٹل کے جو ڈاکٹرز ہیں پی ایم اے وائی ڈی اے اور پیرامیڈک سٹاف اسوسیشن جو ہے وہ یہاں پر احتجاج کر رہے ہیں سجاد دستی صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں دست فرمائیے گا کیا سورہ سال چل رہی ہے سر باول پر کے اندر کپلیٹ اوپی ڈی شاٹ ڈاؤن ہے چھتا روز ہمارا سٹرائک کا چل رہا ہے لیکن یہ اس حکومت کو احساس ہی نہیں ہے اس حکومت کو ہمارا تو احساس نہیں ہے لیکن اس حکومت کو غریب عوام کا احساس نہیں ہے ہم یہاں پر سارے دھوب میں کھڑے ہیں اوپی ڈی بند کر کے کھڑے ہیں اٹھال کر رہے ہیں کس لیے کر رہے ہیں اپنی غریب عوام کے لیے حکومت کے ذمہ داری ہے غریب عوام کو فری علاج دینا مفت علاج دینا لیکن ہماری حکومت اس چیز سے بھاگ رہی ہے اور ٹھیکے داری کا نظام لا رہی ہے ہم کھڑے ہیں ڈٹے رہیں گے لڑیں گے مریں گے روڈوں پہ جائیں گے ہم یہ قانون نہیں لانے دیں گے ہم اپنی غریب عوام کے ساتھ ہیں اور اللہ کا شکر ہے عوام بھی ہمارا ساتھ دے رہی ہے عوام بھی ساتھ دے رہی ہے گپانگ صاحب کیا کہیں گے احتجاج کے حوالے سے پورے پنجاب میں جو ہماری گرینٹ لائنس ہے اس کی کال پہ ہم نے پورا پنجاب بلا کیا ہے کے پی کے پہلے سے بند ہے تقیباً کوئی تین مند سے اور اب تقیباً کوئی سات آٹھ دنوں سے پورا پنجاب بھی بند ہے سیم بھاولپور میں ہے ہم نے کمپلیٹ اوپیڈی سرائک کی ہوئی ہے اور جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے ہم اس کمپلیٹ سرائک پہ رہیں گے اور ہم اوپیڈی سرائک ہم نے بند کی ہوئی ہیں اگر ہمارے مطالبات نام آنے گئے تو ہم آگے بھی جا سکتے ہیں جس میں ہم انلیس جو پیشنٹ ہیں ان کو بھی ہم روک سکتے ہیں لیکن ہم ایمرجنسی سرائک ہم نے ابھی بھی شروع کیوں اور تب بھی ہم جاری رکھیں گے جاری رکھیں گے سر کیا کہیں گے یہ قانون جو بنا رہی ہے حکومت یہ حکومت کا گوڈ گورننس نہیں ہے ہم نے امران خان کو اس لئے ووٹ دیئے تھے کہ وہ ایک اچھی گورنمنٹ لے کر آئیں گے لیکن انہوں نے عوام کو مایوس کیا ہے انہوں نے عوام کو مایوس کیا ہے سنولہ بھائی کیا کہیں گے اس حوالے سے پنجاب حکومت کپک میں پہلے تین ماہ سے چار رہی ہے سرائک اور اب پنجاب میں جو سات دن دن سرائک چار رہی ہے پنجاب حکومت کو چاہیے کہ غریب عوام کا خیال کرے جو ایمٹی ایک نافذ کر رہے ہیں اس کو فل فور روکا جائے اس وقت سیکڑوں کی تعداد میں مریض جو ہیں وہ بھی اس وقت آؤٹڈور کے باہر جمع ہیں